یہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو جو عزدار مومنیاں موجود ہیں مالک سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں سرکار وقت بہت تیزی سے گزر گیا آپ جئے بھائی میرے آپ سلامت رہیں آپ کی عزت افضائی کا بہت شکر گزار ہوں بھائی سبتین قبلہ لاماقل الرزیر صاحب بانیان کی عزت افضائی کا بہت ممنون و مشکور ہوں مالک آپ کو آباد رکھے اور یہ کاروان ذکر محمد و آل محمد ایسے ہی روا دوا اور جاری و ساری رہے ایک کلام مجھے میرے بڑے بھائی قبلہ لاماقل الرزیر صاحب نے حکم دیا ہے یقیناً آپ کی ان بیدار سماعتوں کی نظر میں یہ چار پانچ اشار بہت تیزی سے کر کر اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو گیا آپ جئے میں آپ سے راضی ہو گیا یقیناً میرے مولا بھی آپ سے راضی آپ کی سماعتوں کے بارے میں جو مجھے میرے برادران نے بتایا تھا یقیناً آپ کا میار اس میار سماعت سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے آپ جئے مالک آپ کی نصفوں کو تابہ زہور امام زمان آباد رکھیں سلوات پڑے محمد و آل محمد میں میں کلام حاضر کرتا ہوں علی مولا یہ کلام خالصتاً آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اس کلام کی ردیف ہے الگ ہی بات ہے تو آپ سب کی بھی الگ ہی بات ہے تو میں یہ کلام حاضر کر رہا ہوں آپ کے سننے کی بھی الگ ہی بات ہے کلام سماعت فرمائیے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے علی مولا جو در پنجتن پر سجدہ ریز ہونا جانتا ہے اپنی پیشانی کو در پنجتن پر رکھنا جانتا ہے ان کی نظر کر رہا ہوں ان حلالی موالیوں کی نظر سارا یہ کلام یہ سارے مصرے کہ پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے سرکار آپ سارے ذاکرین کو سماعت فرماتے رہے ہیں فرماتے رہتے ہیں یقیناً میں اس ماحول میں آپ کے لئے بھی اور خود میرے لئے یہ ماحول بہت نیا ہے تو میرے سوزی آپ سب ہی ہیں آپ ہی میرے سوزی ہیں آپ نے میری آواز میں صدا میں صدا ملانی ہے میرے سوزی ہیں جیئے ہیں سو رہے مل کر پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے کی الگ ہی سارے مل کر ہے پنجتن کے آستانے جیئے ہیں سرکار پنجتن آپ کو آواز رکھیں ہاں پنجتن کے آستانے جیئے ہیں ایک مردہ بات سارے مل کر کہہ دیں میں میں صدا سناتا ہوں ہاں پنجتن کے جتنا اچھا سنتے ہیں آپ اس سے اچھا پڑھ بھی سکتے ہیں یقین بات ہے پنجتن کے آستانے اب یہاں سے بند سنیے شیر سنیے بات ہے اور سر یا خاہ سر یا خاہ آ کر جھکانے سر یا خاہ آ کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے ہائے 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 علی مولا آپ سب کی بھی الگ ہی بات ہے بھائی آپ جیئے ہیں آپ آباد رہیں آپ شادو آباد رہیں ختم ہو گئی میرے میں نے بہت زحمت دیا آپ کو آپ جیئے ہیں کہ پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے الگ ہی بات ہے آپ کے ذہنوں تک میں پہنچا گیا تو آپ یہاں سے شیر سنیے کہ پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے اور یوں تو جنت کی غزا یوں تو جنت کی غزا خود بھی تبر رکھے مگر علی مولا الگ ہی بات ہے سنیں بھائی کہ یوں تو جنت کی غزا خود بھی تبر رکھے مگر یوں تو جنت کی غزا خود بھی تبر رکھے مگر ہر ذکر مولا نظر مولا نظر مولا کہے کہ کھانے کی الگ ہی بات مل کے حیدر 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 ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی ہے پنجتن کے آپ سب کی بھی الگ ہی بات ہے جیئے بہت تیزی میں دو تین شیر سن لیے مجھے زیادہ دی دی جائے ہے پنجتن کے آستانے ہے پنجتن کے آستانے کی اگر بھی بات ہے اور دیتا رہتا ہوں میں اکثر خون کا تیام اگر علی مولا علی مولا سارے ماتمدار عزدار میرے سامنے بیٹھیں بھائی بہت اچھی بات ہے مولا حسین کا فرمان بھی ہے ان کا حکم ہے حکم ہے کہ انسانیت کی خدمت کب نہیں واجب ہے بہت ضروری ہے تو خون دینا بھی بہت ضروری ہے ایک کام اور بھی بہت ضروری ہے میں آپ مولا یہوں کے نظر کر رہا کہ دیتا رہتا ہوں میں اکثر 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 خون کا تیام اگر دیتا ارے دیتا رہتا ہوں میں اکثر خون کا تیام اگر ارے شہ کے غم میں خون بہانے کیلنگی بات ہے اَب جی 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 میرا مولا آپ کو آباد رکھے اَب جی اَب جی اکثر اکثر خون کا تیام اگر شہ کے غم میں خوبہانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستان ہے یا کیا حسین یا سارتن حسین زبائت یا حسین ہماری جیچبانیاں حسین کی قربانیاں حسین کی قربانیاں نعرہ حداری یا علی یا علی یا علی مدرکان ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے ہے پنجتن کے آپ کی بھی الگ ہی بات ہے بھائی آباد رہیں آستانے کی الگ ہی بات ہے بہت تیزی میں دو تین شیئر سن لیجئے جہنم میں مگر بولو بھائی پیشے والے دوست پیشے والے دوست میرے ساتھ اللہ کی بات ہے سنیں کہ ویشے بھی منکر کو جل نہ جہنم میں مگر ارے ویشے بھی ویشے بھی مفتی کو جل نہ ہے جہنم میں مگر ارے ویشے بھی مفتی کو جل نہ ہے ہی جہنم میں مگر ارے ذکرِ ذکرِ حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات حیدر 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 علی مولا حیدر 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 آپ کے کیا کہنے ہیں آپ جیئے میرا مولا آپ کے گھروں کو عباد رکھے جیئے تابہ ظہور امام زمن یوں ہی حیدر حیدر علی علی کرتے رہے ہیں کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانہ کی الگ ہی بات ہے میں ایک کل آخری شیر سن لیے میں نے بہت زحمت دیا آپ کو قبلہ شیر حضرت کہنا ہوں کہ یا علی علی مولا علی مولا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا مرتضی کہتے ہوئے علی مولا علی مولا شیر سنیں تمام مولائیوں کی نظر آخری شیر کہ یا علی یا علی یا علی یا یا مرتضی جہاں جہاں میری آواز جاری ہاتھ جوڑ کا توجہ کا طالب ہوں کہ یا علی یا علی یا علی یا 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 مرتضی پھر دور آ رہا ہوں مثلا کہ یا علی یا 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 مرتضی کہتے ہوئے بھائی کعبے کے چکر لگانے کی ایل یا مرتضی عرم علی مولا علی مولا آپ جیئے سرکار آپ جیئے میرا مولا آپ سے راضی ہو شہدادی آپ سے راضی ہو بی بی آپ کو کسی غم میں نہ رونے دیں سوائے غمِ مظلومِ کربلا کے میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں کیونکہ میرے بھار میرے برادر عزیز نے مسائبِ اول محمد آپ کے گوشت گزار کرنے ہیں لیکن مجھے بڑے بھائی کا حکم ہے بطور تبرک بطور پرسا کیونکہ لاکھ ہم فضائل و بناقب اور فضائل کے گوشے بیان کرتے رہے لیکن جو معال مجلس ہے معال محفل ہے وہ آنسو ہیں کہ جو مقدومہ شام کے دروار سے اور بقی کی اس ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنے بچوں کا ذکر سننے کے لئے آتی ہے وہ آپ کے آنسو جمع کر کر اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آتی ہے تو بطور تبرک بطور پرسا بی بی کی بارگاہ میں جو رونے آئے ہیں ایک نوہے کے تین چار تین بند گن کر میں حاضر کرتا ہوں اس چار سالہ مقدومہ چار سالہ مظلومہ بی بی کے مسائب کے تین بند آپ کی نظر کروں گا بی بی آپ کا اور تمام ذاکرین کا پرسا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں سنو اس چار سالہ ضعیفہ بی بی کے مسائب سنو مالک تمہیں کس غم میں نہ رونے دے سوائے غم سکینہ کے سوائے غم موڑا مظلومہ کلبلا کے بولا دل